ہیلو سٹوڈنٹس لائف سائنس کے کلاس میں آپ کا خوش آمدید میں محمد ارشاد انور خان آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے ویجیٹیٹیو پرپاگیشن یعنی کہ نموئی تولید تو جیسا کہ لفظ ویجیٹیٹیو تو ویجیٹیٹیو سے ویجیٹیشن یعنی پلانٹ اس سے مراد ہے تو اگر لفظی معنی دیکھا جائے کہ ویجیٹیٹیو پرپاگیشن کسے کہتے ہیں تو اس کو ہم مختصر میں کہ سکتے ہیں کہ پلانٹ میں ہونے والے تولید کو ویجیٹیٹیو پرپاگیشن کہتے ہیں لیکن آئیے جانتے ہیں تھوڑا سا تفصیل میں کہ ویجیٹیٹیو پرپاگیشن کسے کہتے ہیں تو میں محمد ارشاد انور خان آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تو آئیے ویجیٹیو پرپاگیشن کا ہم ڈیفنیشن تعریف دیکھتے ہیں ویجیٹیو پرپاگیشن ایک طرح سے منہیں گیر جنسی تولید کا ایک طریقہ ہے جو کہ پودوں کے پتوں جڑوں اور تنوں میں ہی ہوتا ہے یعنی نموئی تولید کیا ہے یہ گیر جنسی تولید کا ایک خاص طریقہ ہے جو صرف پیڑ پودوں میں ہوتا ہے اور جس کی ذریعہ پودوں کے جسم کا کوئی حصہ الگ ہو کر ایک نیا پودہ پیدا کرتا ہے جب بہت سارے فولدار پودیں نموئی تولید کے ذریعہ افضائش نسل کرتے ہیں نموئی تولید عموماً پودوں کی جڑ تنہ اور پتی کی خارجی کلیوں کے ذریعہ انجام پاتا ہے تو مختصر میں بات یہ ہوا کہ ویجیچیٹی پپیگیشن پودوں میں ہونے والا یہ ایک خاص قسم کا جو ہے غیر جنسی تولید کا ایک طریقہ ہے اور یہ تولیدی عمل جو ہے پلانٹ کے پتوں میں جڑوں میں اور تنوں میں واقع ہوتا ہے اب نموئی تولید کے طریقے یعنی میتھرز آف ویجیٹیٹی پپیگیشن تو نموئی تولید کا عمل دو طرح سے ہوتا ہے یعنی ویجیٹیٹی پپیگیشن کے دو میتھرز ہیں ایک کو کہتے ہیں نیکچرل ویجیٹیٹی پپیگیشن یعنی قدرتی نموئی تولید یعنی قدرتی طور پر جو پودوں کے درختوں کے اندر جو ہے ویجیٹیٹی پپیگیشن ہوتا ہے دوسرا طریقہ ہے آرٹیفیشل ویجیٹیٹی پپیگیشن یعنی مصنوئی نموئی تولید آرٹیفیشل ہی طریقے سے جو کیا جاتا ہے جو کی غیر قدرتی طریقہ ہے تو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں سب سے پہلے کہ نیچرل ویجیٹیٹی پپیگیشن کہ کیا کیا طریقے ہیں کون کون سے میتھر سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو نیچرل ویجیٹی پپیگیشن کیا ہوا کہ جب قدرتی طور پر پودوں کی جر تنہ اور پتی کی خارجی کلیوں سے نئے پودے کی پیدائش ہوتی ہے تو اسے قدرتی نموئی تولید کہتے ہیں معنی قدرتی طور پر ٹھیک ہے نا اس میں انسان کا کوئی اس میں دخل نہیں ہوتا ہے یہ اپنے آپ پودوں میں معنی قدرتی طور پر ہوتے رہتا ہے کہاں ہوتا ہے جرن ہوتا ہے تنہ میں اور پتی کے جو ایڈوینٹیشس جو برڈز ہے اس کے اندر میں ہوتا ہے اس عمل کے دوران پودوں کے قابل افضائش اس سے مناسب حالات میں اصل پودے سے الگ کر نئے پودے پیدا کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نموئی قدرتی نموئی تولید کا عمل کن کن طریقوں سے ہوتا ہے تو سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں آپ سلائیڈ کے اوپر کہ نیچرل بھیجیٹیٹی پوپگیشن بائی روٹ یعنی جڑ کے زریعہ بھیجیٹیٹی قدرتی بھیجیٹیٹی پوپگیشن کے طریقے تو دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں نیچرل بھیجیٹیٹی پوپگیشن روٹ کے جلیہ جو ہے کن کن پودوں کے اندر میں ہوتا ہے یہ دیکھئے ہوتا ہے آپ کا سویٹ پوٹیٹو ڈالیا اور ایسپاریگس جو پلانٹ ہیں ان کی اندر میں یہ نیچرل بھیجیٹیٹی پوپگیشن ہوتا ہے اچھا اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ٹیوبرس روٹ ہوتے ہیں اب ٹیوبرس روٹ کسے کہتے ہیں دیکھیں یہ ہے آپ کا ٹیوبرس روٹ یا ٹیوبر یہ آپ کا سویٹ پوٹیٹو جیسا شکرکن کہتے ہیں یہ آپ کا شکرکن سویٹ پوٹیٹو ہے ٹھیک ہے یہ اس کی جڑ ہے اور یہ ہے آپ ڈالیا یہ بھی اس کی جڑ ہے ٹھیک ہے نیچرل بھیجیٹیٹی پوپگیشن بائی انڈرگراؤن اسٹیم یعنی زیرے زمین تنوں کے ذریعہ بھیجیٹیٹی پوپگیشن دیکھیں آلو پیاج ادرک انہیں ہم انڈرگراؤن اسٹیم کہتے ہیں یعنی زیرے زمین یہ تنہ ہیں تنوں یہ ان تنوں میں کیا ہوتا ہے کہ پودے اپنے تیار شدہ گزہ کو اسی تنوں کے اندر میں جمع رکھتے ہیں اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ آلو پیاج ادرک کا یہ سائز بڑا ہوتا ہے بڑا اسی لئے پیاج اور یہ جو ادرک ہے ان کے شکلیں مختلف ہوتی ہیں اسی لئے ان کا الگ الگ نام رکھا گیا ہے تو آئیے ہم کر کے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں پوٹیٹو پوٹیٹو ایک انڈرگراؤن اسٹیم ٹیوبر اس کا نام ٹیوبر دیا گیا ہے یہ پھولا ہوتا ہے بڑے جمع رہتا ہے اب دیکھیں آلو میں یہ جو گھڑے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جسے دیپریشن انگریزیز میں کرتے ہیں اور اسے آلو کا آئیز کہا جاتا ہے اور اسی آئیز کے اندر میں کلیاں ہوتی ہیں اور انہی کلیوں سے دیکھیں ایک نیا جو پودا جنم لیتا ہے ٹھیک تو آلو میں آلو ایک تنہ ہوا اور اس تنے سے ایک نیا پودے کی پیدائش ہوتی ہے تو اسے ہم ایکسیلری برز کرتے ہیں تو یہ ہوا پوٹیٹو اب پیاز پیاز کو ہم لوگ برز کرتے ہیں تو پیاز بھی ایک زیر زمین تنہ ہے اس کے اندر بھی گزہ اسٹور ہوتا ہے اور یہ پیاز کے چھلکا کو چھل لیتے ہیں پیاز کا حصہ ہمیں حاصل ہوتا ہے اسے کو پھر ہم لوگ فرائی کرتے ہیں اور کبھی کبھی تو ہم اس کو سلاد میں کچھا کھاتے ہیں کسان لوگ تو روٹی اور پیاز کھانے کا شوکین بھی ہوتے ہیں تو پیاز کو کچھا کھا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر گزائی ماددے ہوتے ہیں اور یہ دیکھنے میں ڈسک شپ ہوتا ہے یہ تنہ ہے اور یہاں سے دیکھیں یہ ایکسلری برڈ یہاں سے آپ کا نکلا ہوا یہاں ایکسلری برڈ یہاں اوپر میں جا کر پھر یہاں سے ایک نئی پودا اس سے شاخی جو بلب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹیوبر چونکہ آلو کا شکل کچھ اور ہے اور پیاج کا شکل کچھ اور ہے لیکن شکل مختلف ہونے کی وجہ سے آلو کو ہم ٹیوبر کرتے ہیں اور پیاس کو بلب کرتے ہیں اب اس سیوی میں دیکھیں کہ یہاں پر کس طرح سے یہ پیاج ہے اور کس طرح سے یہ اس سے جو ہے جو ایک نیا جو ہے پیاس کے پودے کی پیدائش ہوتی ہے اب یہ دیکھئے رائزوم رائزوم ادرک 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 کو اس کا نام دیا گیا ہے رائزوم رائزوم ہوریزنٹل یہ زیر زمین یہ تنہ اور اس کندر بھی غزائی ماددی جمع رہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ پھولے میں دکھائی رہتے ہیں اس کا سائز بڑا ایسا ہوتا ہے اور اس میں دیکھیں یہاں پر کلیا یہاں سے نکل ہوئی یہاں پر ایک نئے پودے کا جنم ہوا ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رائزوم یعنی ادرک دیکھتا ہے اور یہاں سے ایک نیا پودے جنم لیا ہے تو اس طرح کے اس طرح کے طرح اور من ٹرمیرگ بھی ہوتے ہیں من ٹرمیرگ ہوتے سگر کین میں بھی اس طرح کے رائزوم پائے جاتا ہے یہ ہے کورم اسے ہم کورم کرتے ہیں یہ بھی سولن یعنی پھولا ہوتا ہے گول شکل ہوتا شکل کا ہے اور یہ بھی انڈرگراؤن اس کے اندر بھی پودے اپنے تیار شدہ گزہ کو جمع رکھتے ہیں اور یہ بھی جب گرو کرتے تو اس نیا پلانک نکل رہے ہیں کس نیا پلانک نکل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اگزامپل ہوتا ہے گلائیڈیول اس ہم دیکھتے میں کس طرح سے تنوں کے ذریعہ پودے نموئی تولیدی عمل کرتے ہیں یعنی نیچرل ویجیٹیٹی پروپگیشن پروپگیشن بائی اسٹیم تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ آلو ادرک پیاز وغیرہ میں زیر زمین تبدیل شدہ تنہ کی خارجی گلیوں سے نئے پودے کی پیدائش ہوتی ہے اب کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کے تنوں کو ہم سب ایریل اسٹیم یعنی نیم فضائی تنے کرتے ہیں اب نیم فضائی تنے یعنی ان پودوں کے تنے ہوتے ہیں وہ زمین کی سطح سے اوپر اٹھے ہوتے ہیں ہوا میں اٹھے ہوتے ہیں اور ان تنوں کے جو نور ہیں ان نور کے مقام سے اوپر کے طرف نئے پودے جنم لیتے ہیں اور نیچے کے طرف جنے جرے ایڈوینٹیش شروع نیچے کے طرف اگتی ہیں تو اس طرح کے نیم فضائی تنے آپ کے جل کم بھی آپ کا سٹروبیری اور گھاس میں پایا جاتا ہے اب چونکہ ان کے بھی نام الگ الگ دیئے گئے ہیں جیسے کہ مثلا جل کم بھی میں اس نیو فضائی تنے کو ہم آف سٹ کرتے ہیں گھاس میں اس سب ایریل سٹم کو ہم رنر کرتے ہیں اور اس تصویر میں اس کا نام سٹولن دیا گیا ہے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے نوڈز کرتے نوڈز اس مقام کو کرتے ہیں جہاں سے پودے کا کوئی حصہ پیدا ہوتا ہے جیسے آپ پتیوں کو دیکھتے ہوں پتی جس مقام سے نکلتا اس مقام کو نوڈ کرتے ہیں دو نوڈز کے درمیانی حصہ کو انٹر نوڈ کہا جاتا ہے تو یہ گھاس میں یہ رنر ہے دیکھیں یہ ہوریزنٹلی یہ جو ہے منہ گرو کرتا ہے ہوریزنٹلی جمین کی سرطہ سے اوپر ہوریزنٹلی یہ گرو کرتا ہے اب یہ سٹراؤبری کا درخت ہے یہ آپ کا سٹولن ہے جسے لگ رہا کہ کوئی بریج ہے اب یہاں سے اس مقام کو نوڈ کرتے یہاں سے اوپر کے طرف یہ نئے پودے جنم لی ہیں یہ آپ کا جل کمدی ہے اس میں اس کو آف سیٹ نام دیا گیا ہے اس میں رنر یہ سبھی نیم فضائیتن ہیں یہ جل کمدی کا آف سیٹ بھی ہے یہ مقام نوڈ سے اوپر کے طرف پودا ہوا نیچے کے طرف ایڈوین تیسر نکلا ہوا ہے تو یہ ہوا آپ کا پرپاگیشن بائی سب ایل سٹیم سی تو آپ کا جسے ہوتا ہائی سن میں جل کمدی میں کس سے ہوتا آف سیٹ کا جد ہوتا ہے آف سیٹ ایک طرح سے رنر ہے جو جمین سے ہوریزن ٹلی کتاب اکتا ہے اور ان کے نورز کے مقام سے وہاں کلیاں جنم نیچ کلیوں سے نئے پلانٹ گرو کرتے ہیں پتلا سا پتلا سا سٹیم ہوتا ہے جو ہوریزن ٹری زمین سے اوپر گرو کرتا ہے اور اس شاخی نکلتی اوپر کی تو نیچے کے تب جلیں نکلتی ہیں دیکھائی دے رہا ہے آج دیکھئے اسٹرابیری 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 کا درخت بولتے ہیں یہ آپ کا سٹولن یہ لمبا ساتھ دیکھ رہے ہیں اس کو نیس کو نیس سٹولن دیا گیا ہے نور مقام نور مقام نور مقام سے نکلتی یہ نئے شاخی نکلی ہیں شاخی پتیاں نکل جڑھیں پھر اس نور مقام سے یہ شاخی نکلی یہ نیس جڑھیں نکلی ہیں تو یہ ہوا آپ کا نیم فضائی تنے تنے میں اسی طرح سے پودوں میں کیا ہوتا ہے قدرتی پرپاگیشن ہوتا ہے پتی کے ذریعہ قدرتی نموی تولید اب تک ہم نے دیکھا کہ جڑ اور تنوں سے پودوں کی اندر پرپاگیشن ہوتا ہے پتی پتی سے بھی نیچنل پرپاگیشن ہوتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ برائیو فائیلم کا پتہ ہے اس پتے کے کنارے پر مالحین پر کچھ نوچ ہوتا نوچ مانے گڑھا جیسا ہوتا ہے اسی گڑھوں کے اوپر کچھ کلیاں پا جاتی برز جب کبھی بھی کسی وقت یہ پتے اپنے درخ سے کٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں تو پھر ایک نیا برائیو فائیلم کا پودا جنم لے لیتا ہے تو اس طرح سے برائیو فائلم کے پودا میں اس طرح سے ویجیٹیٹیو پرپرگیشن ہوتا ہے تو یہ پتے ہیں کنارہ کنارہ دکھ رہے ہیں یہ یہ نوچ ہے برز دکھائی دے رہے ہیں یہ برز ہے اور پتے جب زمین پر گر جاتے ہیں نیا پلانٹ ہو گاتا ہے اس طرح سے بیگونیا یہ بھی ایک پودا ہے اس کے اندر میں بھی اسی طریقے سے مجیٹیٹیو پرپرگیشن ہوتا ہے یہ بھی ایڈوینٹیشن برز پہ جاتے ہیں اور ان کلیوں سے نئے پلانٹ پیدا ہوتے ہیں یہ بیگونیا پودا پتوں سے نئے درست اگتے ہیں یہ ایڈی ایٹم کودی ایٹم یہ ایک قسم کا فرن ہے یہ بھی زمین پر جب ایڈیٹیو میں ایک قسم کا فرن ہے جس کی پتیاں جب جھوک جاتی ہیں تو پتیوں کے نوک پر کھارجی کلیاں اور کھارجی جرہ پیدا ہوتی ہیں پتیوں کے نوک پر پھر اسی طرح سے برز اور پھر ایڈوینٹیشن پیدا ہو جاتی ہیں جس نئے پودے کی پیدا ہوتی ہے اس طرح سے یہ فن تیزی سے پورے علاقے میں فر جاتا ہے اسی لئے انہیں چلنے والا واکنگ فن بھی کہا جاتا ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ پتی کے سجر قدرتی نموئی نموئی تولیت کیسے ہوتا ہے تو چند پودوں کے پتیوں کے کنارے کنارے خارجی کلیاں پائی جاتی ہیں جب یہ پتیاں زمین پر گرتی ہیں تو ان کی خارجی کلیوں سے نئے پودوں کی افضائش ہوتی ہے اکثر پتیاں جب پودوں سے لگی ہوتی ہیں تب یہ پتیوں کے کنارے پر موجود خارجی کلیوں سے ننے پودے نکل آتے ہیں تو یہ تھا پتوں کے ذریعہ یعنی کہیے کہ پتوں کے اوپر خارجی کلیاں پائی جاتی ان خارجی کلیوں سے کس طرح سے قدرتی نموی پودوں میں ہوتا ہے تو یہ آپ کا بگونیا کا پتہ ہے تو مقتصر میں بات ہوا کہ پتوں کے کنارے برز پائی درخت سے ٹوٹ کا زمین پر گر جاتی ہے تو پھر ان ہی برز سے ان ہی خارجی کلیوں سے نئے پودے جنم لیتے ہیں تو آج کا جو لیسن تھا آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ نیچرل بھیجیٹی پروپرگیشن درختوں میں یا پودوں میں کس تراز ہوتا طریقے سے ہم نے دیکھا جر کے جریعہ تنوں کے جریعہ اور پتوں کے جریعہ تنوں میں دیکھا کہ نیم فضائی تنے سے بھی کس طرح سے پودوں کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق ہم امید کرتے ہیں کہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا تین کیو ویری مچ